اسلام علیکم سبر ابباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات تیزی کے ساتھ پگڑ رہے ہیں صورتحال تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ماہرین یہ کہتے ہیں بزارت خارجہ کے حکام یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیولپمنٹ اس وقت ہو رہی ہیں جس طرح سے بھارت کی طرف سے پاکستان کو غیر مستقم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر دہشتگردی کروانے کے لیے پاکستان کے خلاف دہشتگردوں کا کنسورشم ایک بنایا جا رہا ہے دہشتگردوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے 87 ٹیررس ٹریننگ کیمپس جو ہیں بھارت کی طرف سے رن کیا جا رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشتگردی کروانے کے لیے اور سب سے جو خطرناک ان کا ایک ڈیزائن ہے وہ ہے پاکستان کی طرف سے وہ دہشتگرد تنظیمیں جن میں طریقہ طالبان پاکستان ہے جماعت الاحرار ہے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں جنہیں پاکستان نے اپنے ملک کے اندر سے مار بگایا وہ دہشتگرد تنظیمیں اور دوسری بلوچستان کی سب نیشنلیس تنظیمیں جن میں بیلے ہے بی آرے ہے ان سب کو ملا کے ان کا کنسورشیم بنایا جا رہا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین لائن ایف کنٹرول پر بھارت کی طرف سے شیلنگ اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جانے کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اب یہ جو ایونٹس ہیں یہ کوئی عام ایونٹس نہیں ہیں نے اتنی آسانی کے ساتھ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وزارت خارجہ کی حکام یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمام ایونٹس جو ہیں یہ ایک بڑے واقع ایک بڑے واقع کا ایک بڑے ناخشکوار واقع کا اور بھارت کی طرف سے ایک بڑے گھناؤنے منصوبے کا پرکرسر یعنی اس کا پیش خیمہ ہو سکتی ہیں بلکہ ہیں بھی اب ناظرین اس پہ تھوڑی سی میں مزید ڈیٹیلز میں اگر جاؤں تو پاکستان کی طرف سے جو ڈوزیر پیش کیا گیا جس میں بھارت کی طرف سے پاکستان کی اندر دیشت کردی کے شواہد ہیں اس میں بڑے زبردست بڑے ناقابل تردید ثبوت اور شواہد اس ڈوزیر کے اندر پیش کی گئے ہیں کچھ آڈیو کالز بھی ہیں کچھ پینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی ہیں کچھ تصاویر ہیں اور کچھ اس میں ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں کچھ رابطوں کے حوالے سے بات چیتھ ہیں را کے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کے افسران کے نام تک ہیں کہ کون کون سے افسران کہاں کہاں کن کن لوگوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں پاکستان کے اندر دیشت کردی کروانے کے لیے جس طرح سے اس پر تفصیلات بتائی گئیں کہ کتنے ایسے انسیڈنٹس ہیں آپ پشاور انسیڈنٹس کی بات کر لیں پشاور میں ایپی ایس کے اٹیک کے حوالے سے یا پھر دیگر واقعات ہو ان تمام میں براہ راست افغانستان کے اندر جو پاکستان کی بورڈر پر جو ان کے کانسیلیٹس ہیں وہاں سے براہ راست یہ ایویٹس جو ہیں یہ کوارڈنیٹ ہوتے رہے ہیں براہ راست ان کی مونٹرنگ ہوتی رہی ہے اور ان لوگوں میں کس طرح سے پیسہ تقسیم کیا گئی ہے تمام تفصیلات شواہد کے ساتھ پاکستان نے اس ڈوزیر کے اندر رکھی ہے اور اب یہ ڈوزیر پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے یہ تمام شواہد پوری دنیا کے سامنے رکھے جا رہے ہیں جس طرح سے ہم نے پی فائف کنٹریز کو پیش کیا جس طرح سے ہم نے یورپی یونین کے ممالک کو ہم نے پیش کیا ڈوزیر یہ تمام شواہد دکھائے اور جس طرح سے ہم نے اوائی سی کے اور دیگر ممالک کو یو ان سیکیورٹی یو ان سیکیورٹری جنرل کو بھی یہ ڈوزیر اند قریب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں جس پر بھارت کے اندر کافی زیادہ تشفیش نظر آ رہی ہے ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وصوب کے ساتھ وزارت خارجہ کے حکام کی طرف سے حکومت پاکستان کے بڑے اہم ذرائع کی طرف سے ان ذرائع کی طرف سے جو اس ساری صورتحال سے واقف ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بھارت کے اندر اس ڈوزیر کے آنے کے بعد ناقابل تردیب شواہد بھارت کی طرف سے پاکستان کے اندر دشت کردی کروانے کے حوالے سے جو لائے گئے ہیں سامنے ان کے سامنے آنے کے بعد بھارت کے اندر تشویش پڑھ رہی ہے بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کافی پریشان ہے اس کے بعد چونکہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے پاکستان کی اور بھارت کی تاریخ میں یہ پاکستان نے اس طرح کے کنکریٹ شواہد اس سے پہلے الزامات لگتے تھے بھارت کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کوئی ٹھوس چیز شواہد کے ساتھ پاکستان منظر عام پر لے کر آیا ہے اور اب پوری دنیا کو یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے بھارت کا اصل گناونا چہرہ بے نکاب کیا جا رہا ہے اب ناظرین اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یہ سرح سے آپ نے دیکھا کہ انیس تاریخ کو ایک نگروٹا کا واقعہ ایک جالی واقعہ وہاں پہ کیا گیا جالی انکاؤنٹر کیا گیا اس سے پہلے بھی بھارت کر چکا ہے متعدد ایسے جالی انکاؤنٹر جس میں خود ہی سٹیج کیے جاتے ہیں مطلب دہشت کردی کے واقعات اس میں مکہ مسجد کا واقعہ ہے مچل پردیش کا واقعہ ہے جس میں سمجھوتا ہے ایکسپریس کا واقعہ ہے کہ سمجھوتا ہے ایکسپریس جو ناخشکوار واقعہ تھا دہشت کردی کا وہ خود بھارتیوں نے کروائی انڈیا نے کروائی بعد میں وہ لوگ مانے بھی بھارتی جو تحقیقاتی دارے تھے ان کے سامنے لیکن بعد میں سپریم کورٹ سے ان لوگوں کو رہا کر دیا گیا بے قصور بے گھنہ ثابت کر کے یا کم شواہد کی وجہ سے لیکن یہ واقعات تاریخ موجود ہے کہ بھارت کی طرف سے خود کروائے گئے ہیں اب بھی یہ جو نگروٹا کا واقعہ تھا یہ بھی بھارت کی طرف سے ایک جھوٹ ہے فراڈ ہے اور انٹرسنگلی سب سے بڑی مزاہکہ خیز چیز یہاں پر یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی ایک ڈوزیر اس پہ تیار کیا گیا ہے پاکستانی ڈوزیر کے جواب میں اور وہ شیئر کیا گیا ہے یو این سیکیورٹی کانسل کے یعنی جو پی فائیب اس میں جو اقوام متعددہ سلامتی کانسل کے پانچوں مستقل رکن ممالک ہیں ان کے ساتھ یہ ڈوزیر شیئر کیا گیا ہے جو پاکستان کے حوالے سے بھارت نے تیار کیا ہے جس نے بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ جیش محمد کے چار تشکر ایک سرنگ خود کے سامبہ کے علاقے سے پار مقبوضہ کشمیر کی طرف جانا چاہ رہے تھے سرنگر جا رہے تھے ٹرک میں بیٹھ کے چوکی کے اوپر نے نشانہ بنایا گیا ان کی تلاشی کے دوران تو ناظرین کیا وہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں کیا بھارت پاکستان کو اتنا بیوقوف سمجھتا ہے کہ یہاں سے لوگ جائیں گے پاکستانی بسکٹس پاکستانی نیوگیشن کی چیزیں یہاں سے لے کر اپنے ساتھ جائیں گے پاکستانی موبائل فونز لے کر اپنے ساتھ جائیں گے پاکستانی اسلحہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے یہ اتنی بڑی بیوقوفی کیا کوئی کر سکتا ہے انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک رٹ ہے یہ بڑی پرانی ہو چکی ہے یہ سٹریٹیجی بڑی پرانی ہو چکی ہے کہ دشتگردی کروا کے اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ اسلحہ پاکستانی تھا وہ پاکستانی ان کے ساتھ سے سمز برامت ہوئی ہے ان کے پاس سے اور اس میں اب یہ کہنا کہ جو یہاں سے لوگ گئے یہ پاکستانی بسکٹ یہاں سے لے کر گئے ہوئے تھے اور پاکستانیوں کے پاس موبائل بھی تھے پاکستانی اسلحہ بھی تھا یہ اپنے انڈیا کے عوام کی آنکھوں میں دھول جونکنے کے برابر ہے اور عالمی برادری کو بھی بے وقوف سمجھتا ہے انڈیا انہیں بھی بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس طرح کے شواہد پاکستان نے دیئے ہیں اس کے مقابلے میں ون پرسنٹ بھی بھارت پاکستان کی کسی قسم کی مداصلت مقبوضہ کشمیر کے اماملات میں یا بھارت کے اندر دشتگندی کے حوالے سے ثابت نہیں کر سکتا اور پاکستان پر تو نون سٹیٹ ایکٹرز کا الزام لگتا ہے اب یہاں پر تو بھارت کی طرف سے اگر بات کی جائے تو خود بھارتی ریاستی دشت کرتی یعنی سٹیٹ ٹیررزم جو ہے سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کے شواہد اور ثبوت آگئے ہیں اور پاکستانی حکام بڑے confident ہے اس حوالے سے کہ آنے والے دنوں میں فیٹف کے اندر ایک بڑی development ہو سکتی ہے بھارت کو blacklist کیے جانے کے حوالے سے پاکستان کی براہراز تو وہاں پر رسائی نہیں ہے رکنیت نہیں ہے لیکن ہم اپنے دوست ممالک کے ذریعے بھارت کو blacklist کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے اور جو شواہد آئے ہیں جو دوزیر ہیں یہ میرے پاس اس کی تمام ڈیٹیلز آ چکی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا دوزیر کے اندر کیا ہے بڑی زبردست ڈیٹیلز ہیں اور بڑے چشم کشاہ اس کے اندر کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں ایسی جو سن کے آپ حیرام بھی ہوں گے کہ کیا کیا پلانز بن رہے ہیں پاکستان کو اندرونی طور پر غیر مستحقم کرنے کے لیے اور آج آرمی چیف چرل کمرچا عوید باجوا کی طرف سے بھی پاک فوج کی طرف سے بھی جی ایش کیو میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھارت کو ایک بڑا واضح پیغام دیا گیا ہے پاکستانی آرمی چیف کی طرف سے کہ پاکستان کی حوالے سے کوئی بھی مس ایڈونچر آپ کی طرف سے اگر کیا گیا تو اس کا بھرپور اور مو توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور وہ دیں گے بھی اس طرح سے ہمیشہ آپ کو دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج پاکستانی قوم کی مدد سے پاکستانی اداروں کی مدد سے ہر طرح کے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس جو ہیں ملک کو ان کا بھرپور مقابلہ کرے گی اور بھارت کو جواب آج دے دیا گیا ہے کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک فوج کی طرف سے کہ آپ کے جو بھی پلانز ہیں جو بھی آپ کے ڈیزائنز ہیں وہ تمام ناکام ہوں گے اور پاکستان آپ کے مس ایڈونچر جنہی آپ کی طرف سے کوئی بھی آپ کی طرف سے کوئی جاریت یا کشید کی کی جاتی ہے تو کوئی مہم جو ہی کی جاتی ہے اس کا موت اور جواب دیا جائے گا آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا لائن اپ کنٹرول پر آپ جو اس وقت جاریت کر رہے ہیں اس پر بھی تشبیش کا اظہار کیا گیا اور اس طرح سے ہم نے جواب دیا انڈین پوسٹیں اڑائیں وہ پوسٹیں جو کہ عام شہریوں کی عبادی کو نشانہ بنا رہی تھیں اس طرح سے آگے چل کر بھی آپ کی پوسٹوں کو اسی طرح سے ہم نشانہ بنائیں گے آپ کو اس طرح سے موت اور جواب دیتے رہیں گے جو آج ہماری پاک پوچ کی کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر بھی ڈیٹیلز اس طرح کی آج سامنے آئی ہیں اور آنے والے دنوں میں بڑی اہم ہیپننگز ہو سکتی ہے ناظرین بالخصوص پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے حوالے سے چونکہ اس وقت کشیدگی بڑھ رہی ہے ٹینشن بڑھ رہی ہے ہم بڑے ناقابل تبدیل شواہد بھارت کی حوالے سے لے کر آئے ہیں بھارت اس حوالے سے آنے والے دنوں میں کوئی فالس پلائگ آپریشن بھی کر سکتا ہے جس طرح سے ناگروٹا کے اندر ایک انہوں نے جالی آپریشن کیا ہے جالی بندے مار کے اور ان کے پاس سے جالی انہوں نے انہیں چیزیں برامت کر لی کہ پاکستانی بسکٹ سے پاکستانی بندوکے تھی اتنا بے وقوف کوئی نہیں آج کے اس دور میں ساری دنیا سمجھتی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کون کیا کر رہا ہے یہ شواہد سامنے آ چکے ہیں آنے والے دنوں میں بھارت کی مشکلات بڑھیں گی لیکن ان مشکلات سے توجہ دیورٹ کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے کوئی فالس فلائگ آپریشن کیا چاہ سکتا ہے کوئی دیشتگردی کا واقعہ اپنے طور پر رچایا جا سکتا ہے سٹیج کیا جا سکتا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس ڈازیر جو کہ پاکستان کی طرف سے تیار کیا گیا ہے اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے بھارتی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کرتے رہیں گے فیل وقت سمر عباس کو جاز دیجئے اللہ حافظ